کلام شاعر محسن نقوی محسن نقوی کا کلام سماعت فرمائی آج کے انتخاب میں اے غضب محسن نقوی صاحب کی اللہ ان کو غریق رحمت کرے نقوی صاحب کا یہ کلام آج نقوی شکنے لگا سماعت فرمائی لگا اتنی فرسط نہیں اے بے اور سخنے کیا لکھنا اتنی فرسط نہیں اے بے اور سخنے کیا لکھنا بس بے انداز جگزل اس کا سارا پا لکھنا اتنی فرسط نہیں اے بے اور سخنے کیا لکھنا بس بے انداز جگزل اے بے اور سخنے اے بے اور سخنے اے بے اور سخنے لب کے موسم میں بھی پیاسا ہے لکھنا دل کو سہلاب کے پیرنا ہے دل کو سہلاب کے موسم میں بھی پیاسا ہے لکھنا اتنی فرصت نہیں بز میں خرشی دیر و خامے وہ آلگ سے بز میں خرشی دیر و خامے وہ آلگ سب سے آلگ بز میں خرشی دیر و خامے وہ آلگ سب سے آلگ ہلکہ گل بدنا میں ہلکہ گل بدنا میں اسے یکتہ لکھنا اس کی زلفوں میں اندھیروں کو بکھرنے دینا اس کی زلفوں میں اندھیروں کو بکھرنے دینا اس کے چہرے کو مگر چاند کا ٹکڑا لکھنا اس کے ابرو کو ہلال شب وعدہ کہنا اس کے ابرو کو ہلال شب وعدہ کہنا اس کے رخ سار کی سرخی کو شفق سا لکھنا سرخی کو شفق سا لکھنا گولے نا دھوپ میں خود اس کے بدن کی چاندنی گولے نا دھوپ میں خود اس کے بدن کی چاندنی اس کے سائے کو قسم کھا کے سنہرہ لکھنا اس کے سائے کو قسم کھا کے سنہرہ لکھنا اتنی فرصت نہیں اب اور سخن کیا لکھنا بس بے انداز غزل اس کا سرا پا لکھنا اتنی فرصت نہیں اب اور سخن کیا لکھنا ڈقھنا موسیقی